اچھا جی جو ٹرین کا نکلنے کا ٹائم ہے وہ ٹکٹ پہ لکھا ہوا ہے دس مجھے آپ چیک کرتے ہیں کہ واقعی پورے دس مجھے ٹرین نکلتی ہے یا نہیں یہ جی مارا آگیا میرے خیال سے کیا ہو سکتا ہے اس میں اور یہ ہے بیزنس کلوٹس اچھا جی یہ دیکھیں ٹرین کی ای بی ای سپیشل ریل لائک کے نام سے اور یہ اوپن کریں تو اس میں آپ کو سارا پتا تھا یہ نہیں بتایا کہ میں نے ٹرین میں ٹکٹ کتنے کیلئی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ٹرین کی اکانومی کلاس ٹکٹ لی تھی وہ مجھے ملے ہی تھی السلام اکوم ویلکم بیک تو مائی نیو ویڈیو اور آج حاضر ہوں میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں ٹرین میں سفر کر رہا ہوں کراچی سے اسلامباد میں تو آج میں آپ کو اسی کے مطلق ساری ویڈیو بتاؤں گا آپ کو پاکستان کا ٹرین اس کا سسٹم دکھاؤں گا اس کی ٹرین اندر سے دکھاؤں گا کیا کیا فیسلیٹیز ہیں وہ بتاؤں گا اس کی ٹکٹ کتنی ہے وہ بتاؤں گا اور ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جو کراچی سٹیشن میں آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر باقی ڈیٹیل میں آپ کو آگے بتاتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ سارا کراچی ریلوے سٹیشن ہے اور یہ جو لیفٹ سائیڈ پہ ہے یہ ہے ٹرین جس میں میں سفر کروں گا پاکستان گرین لائن اور میری جو ٹکٹ ہے وہ بلکل وہ فرنٹ والی بوگی میں ہے اور یہ باقی ٹرین جو ہے بہت ہی لمبی ٹرین ہے اچھا جی یہ ہے اسٹیشن کا پلیٹ فارم پنکھے وغیرہ لگے ہوئے ہیں ادھر بیٹھنے کی یہ دیکھیں یہ جگہ ہے اور یہ ابھی میں آپ کو جا کے دکھاتا ہوں کہ میں نے ٹکٹ وغیرہ کہاں سے لی ہے اچھا جی یہ وہ حال ہے جہاں سے جو ہے میں نے ٹکٹ لی ہے اور وہ ونڈو نمبر وان ہے جہاں سے مجھے ٹکٹ ملی ہے اچھا جی جو ٹرین کا نکلنے کا ٹائم ہے وہ ٹکٹ میں لکھا ہوگا ہے دس وجے آپ چیک کرتے ہیں کہ واقعی پورے دس وجے ٹرین نکلتی ہے یا نہیں ابھی ہو رہے ہیں تقریبا ساڑے نو تو چیک کرتے ہیں یہ نکلتی ہے گریں اپنے پورے ٹائم پر یہ ہے میری کوگی اور میں کب سے اتفاق ہوں موسیقی 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 اچھا جی یہ میری سیٹ ہے اور میں بیٹھ چکا ہوں یہاں باقی یہ ساری ٹرین ہے سارے مسافر آگر بیٹھ رہے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ ٹرین اپٹر ٹائم پر نکلتی ہے یا نہیں نکلتی ابھی ٹرین ہو گئے ہیں اور دس بجے کا ٹائم ہے دیکھتے ہیں کہ پورے دس بجے نکلتی ہے ابھی یہ کھڑی ہوئی ہے اپنے بیٹھ مام سے اچھا جی یہ دس بج کے ایک میٹ ہو گیا ہے اور ٹرین چلنے سٹارٹ ہو گئی ہے بڑی بات ہے ٹرین سے چلنے سٹارٹ ہو گئی ہے خوشی ہو رہی ہے کہ پاکستانی ٹرین بھی ٹرین پر چا رہی ہے لوگ دیکھیں کہ ادھر خوش ہو گئے ٹرین چل بڑی ہے اور یہ ہماری ٹرین ہے ہماری ٹرین میں یہ سار چیزیں بھی سیل کر رہے ہیں ہر چیزیں ہونے ہیں اور ہر چیزیں ہونے جاتی ہے آپ کو کھانے میں یہ چیپس وغیرہ تیرے میں یہ سارت ابھی جی مقابلہ سخت چل رہا ہے اسلامباد اور کراچی والوں کے ساتھ یہ کراچی والے بیٹھے ہیں اور یہ اسلامباد والے بیر کا مو بناو اسلامباد والے اسلامباد والے آنکہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کس کی باری ہے اچھا چلے کریں اسلامباد والا جیت گیا اور کراچی والا ہار گیا کراچی والا جیتا ہے بھائی کراچی والا جیتا ہے بھائی یہ پہلے نمبر پہ میں دوسرے نمبر پہ اور مقابلہ پہ رہے ہیں اور یہ اب آر چکے ہیں اور میں جی چکا ہوں ابھی یہ تونوں کا مقابلہ چاہ رہا ہے یہ ہے جی بیڈ ان کا کھین کا اور یہ نمبر پہ ہوں اور اب صبح ہو گئی ہے اور ابھی ہم پونٹ گئے ہیں جی کسی سٹیشن پہ اور ہم پونٹ گئے ہیں اور ہم پونٹ گئے ہیں اچھا جی یہ انہوں نے ناشتہ دیا ٹرین میں یہ تو بریٹ کے پیس ہیں یہ چھائے دیا اور اس میں دیکھتے ہیں یہ بڑے بھائی کتنے ہیں اچھا اس میں انڈا ہے بلو بینڈ ہے ٹھیک ہے ناشتہ چھائے کھلے دودھ کا چھائے 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 کس طرح کے یہ ناشتہ ہمارا انڈا بلو بینڈ بریڈ اور وہ جائے میں جائے میں نہیں اور یہ اچھا ہے یہ دیکھیں جی ہر سٹیشن پہ رکھ کے یہ ٹرین کی صاف سفائی کرتے ہیں اور جو واش روم کے ٹنک وغیرہ ہیں ان کو ریفیل کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کہ ٹرین صاف کر رہے ہیں اچھا جی یہ کھانا دیا جا رہا ہے ٹرین میں پورے بارہ بجے اور کھانا پھونی ہے ہر چیز ابھی جانا والٹائم جا رہی ہے اور کہتے کہتے ہیں تو قریبا چال پانچ منٹ پہلی ٹرین ہر سٹیشن پہ پہنچ رہی ہے جو ہر سٹیشن پہ پہنچ رہی ہے اور ابھی تک تو بہت اچھا ایکسپریئنس جا رہا ہے ٹرین میں تو آگے دیکھ رہے ہیں کیسا جاتا ہے اور ابھی ہری طرف آ رہے ہیں کھانا لے کے تو وہ بھی دیکھ رہے ہیں کھانے بھی کٹھ رہے ہیں یہ آگے ہیں ہر سٹیشن پہ پہخت نہ کریں ہر سٹیشن پہنچ رہے ہیں شکریہ ہر سٹیشن پہ نہیں یہ بھی مراہ آ گیا میری خیال سے کیا ہوا سکتا ہے اس میں روگنال چکن، بریانی، ڈال اور چھوڑ آپ کو پتہ سا رہا ہے چلے کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں نہیں اس میں کیا کیا ہے؟ آپ کھول کے چیک ہوتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ہے اور یہ آگیا جب ہمارے صاحب نے ادھر رکھائیں اچھا یہ نان ہے یہ میرے اسے چنے کی ڈال ہے اور یہ چکن ہے گلاب جامن، ٹشو ٹھیک ہے پیٹ کے لیے جا رہا ہے باقی بہتری ہیں اور یہ ایک رائطہ ہے چلیں اب اس کو کھائیں گے ٹیسٹ بھی آپ کو بتائیں جو ناشتر میں ملا اس کا ٹیسٹر ٹھیک تھا اب اس کا بھی چیک کر گیا ابھی ہم کھول کر دیا ٹی یہ دیکھیں ہر دو گھٹے بعد یہ ہاؤس کیپک والے آتے ہیں اور اس پوری ٹرین کی سپائی کر کے جاتے ہیں ابھی وہ سامنے لگے میں اور یہ بھی سپائی ہو رہی ہے اور وہ بہت ہی پہترین سسٹم ہے اور آگے دیکھتے ہیں جی آگے مارک کیسا ٹیسٹ بھی سپائی ہوتا ہے ابھی ٹرین نے ایک سٹیشن پر رکھی ہے تو میں نے کہا جی آپ کو جا کے ساری ٹرین کا چیک کرواتے ہیں کہ کس کس قسم کے اپارٹمنٹ ہے اور یہ پہلے جو اپارٹمنٹ ہے جس میں میں رکھا تھا اور ایک اپارٹمنٹ یہ ہے اس میں دیکھیں وہ سیٹس کی جگہ بیٹھ لگے ہوئے ہیں اور آگے مزید چلتے ہیں اور آپ کو دیکھاتے ہیں اور کون کون سے کیسے اپارٹمنٹ ہیں اور یہ دیکھیں یہ میں ابھی ایک اور بھوگی میں آیا ہوں اور یہاں پر یہ دیکھیں یہ سارے پرائیویٹ ٹروم ہے اس میں یہ دیکھیں یہ چھے بیڈ لگے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں یہ پرائیویٹ ہے یہ ایسے آگے بند ہو جاتا ہے کیبن اور چلیں آگے اور بھی آپ کو دیکھاتا ہوں میں اچھا یہ دیکھیں یہ مجھے کوئی بزنس کلاس بھوگی لگ رہی ہے ابھی یہ بھی دیکھتے ہیں اور یہ شاید واشنوم کا دور ہے اور یہ ہے جی ان کا کیچن اور یہ سامنے کولر واٹر پڑا ہوا ہے اور یہ ہے جی سارا بزنس کلاس بڑا پیارا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ہر سیٹ کے آگے ایل سیڈی لگی ہوئی ہے اور سیٹ جو ہے وہ آپ موڑ کر بھی یہ گزے کے سامنے بھی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے سسٹم اور یہ دیکھیں سارا وی آئی پی محول اچھا جی اب میں ٹائلیٹ چنگ رو ہوں ٹائلیٹ کیسے ہیں اچھا جی یہ سامنے ہے ویسن اور پھر اس میں انہوں نے سابن بھی دیا ہوا ہے ڈیس بین بھی ہے یہ ہے کمپورٹ اور یہ انہوں نے پکڑنے کے لیے سٹینڈ اور وہ اوپر ٹیشو کھولڈر اور ابھی تو یہ گندہ ہو گیا ہے لیکن صبح جو ہے وہ بہت صاف تھا اور یہ صاف صفائی بھی آر سٹیشن میں کرتے ہیں اور آگے کریں گی ہم پہنچ گئے ہیں جی لاہور ایلوے سٹیشن اور کل بات تو دس بجے نکلے ہو اور ابھی تقریب بچ رہے ہیں چار کی قریب ٹائم اور ہم لاہور پہنچ چکے ہیں چار میں ساڑھے دین ہو گئے تین بجھ کے تیتی سمٹ اور تقریب بہادہ گھنٹا اپنے ٹائم سے پہلے جو ہے وہ پہنچی ہے اور دیکھنے جی لاہور ٹو یہ ٹیبل ہے یہ ٹیبل ہے یہ ٹیبل ہے یہ ٹیبل لگا ہوگا ہے شیف کے سامنے یہ ڈیس مین ہے یہ سامنے سیجھ رہا ہے اور یہ دیکھیں اسے بیٹھ لگے ہیں اور یہ پھنکے ہیں اوپر اور یہ سارے ہیں اور یہ ہے جی ٹیبل ویعمل ٹیبل ایسی طرح تو اس میں آپ کو سارا پتا چل جاتا ہے کہ ٹرین اسٹیم کدھر ہے کام پہنچے گی کتنی دیر میں پہنچیں گی کتنی ڈیلے ہے جیسے کہ ہماری یہ گرین لائن ہے اور یہ دیکھیں آپ کو پتاتے ہیں پوری انفرومیشن ادھر پتائی ہوئی ہے اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگلا سٹیشن راولپنڈی کا ہے اور یہ تقریباً آٹھ بچ کے جوانہ ٹھارٹی نائن منٹ پہ پہنچے ہیں اور نو منٹ جوانہ ڈیلے ہے صرف ٹرین یہ دیکھیں پوری ڈیٹیل جوانہ مفتا تھا بہت ہی ہے یہ ہے اچھا جی اور اب میں اتر گیا ہوں کیوں اسے کہتے ہیں راولپنڈی اسٹیشن میں اور ٹرین جو ہے بالکل اپنے ٹائم پہ آئی ہے تقریباً پانچ میٹھ جوانہ وہ ڈیلے ہو گئی اور واقعی اب میں جا رہا ہوں سیدھا کارگو کی طرف اپنے بائیک کا پتا کرنے اور بائیک لیتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں اچھا جی یہ ٹرین سٹیشن پہ یہ میری بائیک اتر چکی ہے اور اب میں اس کو لے کے جا رہا ہوں آگے کیونکہ پٹرول نہیں ہے اس کو اسی طرح جوانہ ریڈ کر لے کے جانا پڑے گا اور پھر پٹرول ڈالوانا پڑے گا اور ابھی میں اس کو صاف کر ہوں صاف کر کے جوانہ آگے نہیں کلوں گا اچھا جی اور فائنلی میں اپنے گھر پہن گیا ہوں اور تقریباً جو ہے میں اپنے گھر رات کو پہن گیا تھا دس بجے کے ٹائم سے اور آپ کو میں نے جو ہے بے تک یہ نہیں بتایا کہ میں نے ٹرین میں ٹکٹ کتنے کی لی تھی تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے ٹرین کی اکانومی کلاس ٹکٹ کر لی تھی وہ مجھے ملے ہی تھی جی پانچ ہزار دو سو ساٹھ ٹوپے میں اور جو میرا ایکسپیرینس سے رہا ہے ٹرین میں سفر کرنے کا بہت ہی اچھا رہا ہے ان کی سروس بہت اچھی تھی ہر دو تین گھنٹے پاس جو ہے وہ آکے سفائی کرتے تھے اور کیا اسے کہتے ہیں کھانا انہوں نے ایک ٹائم دیا ایک ٹام انہوں نے ناشتہ دیا اور کھانا بھی مزے کا تھا ناشتہ بھی کافی اچھا تھا اور بہت ہی جو ہے نا میں نے سفر انجوائے کیا اور ٹرین جو ہے وہ بلکل پورے اپنے ٹائم پر پہنچی ہے صرف چار پانچ منٹ جو ہے نا وہ ڈیلے تھی اور جیسے ہی میں ٹرین سے اترا ہوں میں نے فوراں جو ہے چلا گیا اپنی بائک لینے کے لئے بائک بھی مجھے فوراں ہی مل گئی بائک لیتے ساتھ میں نے جا کے بائک پٹھوڑ لبایا اور پھر میں جو ہے نا میں اپنے گھر آ گیا ہوں اور بہت ہی اچھا میرا ایکسپیئرنس رہا اور بہت زیادہ مجھے مزہ آیا یہ ٹور کرنے میں پوری بائک میں اور ادھر جو ہے اب اسی ٹھنڈ ہے ادھر تو موسم بہت مزے گا تھا تو اب دیکھتے ہیں جی کہ نیکسٹ پلین ہمارا کیا ہوتا وہ میں آپ سے شیئر کروں گا کسی نیکسٹ بلوگ میں تو امید ہے کہ آپ کو میرا یہ بلوگ دیکھ کے اچھا لگا ہوگا تو ملتے ہیں جی نیکس بلوگ میں انشاءاللہ کسی اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور میرے چینل کو شیئر بھی کریں اور اپنے دوستوں کو بھی بچائیں تاکہ میرا یہ چینل گرو ہو اور میں آپ کے لئے اچھی ویڈیوز اسی طرح بناتا ہوں تو ملتے ہیں جی نیکس بلوگ میں انشاءاللہ اوکے بائے بائے اللہ حافظ ملتے ہیں جی نیکس بایے ملتے ہیں جی نیکس بایے کسی نیکس باید سبسکرا ویڈیوز اسی طرح باید